بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہیں تو آج جو ہے ہم کاسٹک لئی اور سلفونک ایسڈ کی جو پیسٹ ہے اس سے بعد میں جو واشنگ پورڈر وہ کس طرح بناتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بنانا بتا ہوں گا اس ویڈیو میں اور یہ جو واشنگ پورڈر ہوگا یہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا ہوگا نہ تو اس کی صفائی میں کچھ شکایت ہوگی نہ اس کی جھاگ میں کچھ شکایت ہوگی ہر چیز میں پرفیکٹ ہوگا اور اس کا ریڈ جس ریڈ میں یہ تیار ہوگا وہ ہوگا نوی روپے کیجی میں کیمیکلز کے ریڈز جو ہیں جس طرح آپ لوگوں کو پتا ہے بہت اوپر چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود نوی روپے کیجی میں آپ کا تیار ہوگا اور اس کی کوئی شکایت نہیں ہوگی بہت ہی اچھا واشنگ پورڈر تیار ہوگا اور یہ جو ہم بنانے والے ہیں یہ ہم دو کیجی واشنگ پورڈر کا فارمولہ ہے اس کے مطابق ہم لوگ بنائیں گے اس کے لئے جو جو انگریئنٹس ہم نے لیے ہیں سب سے پہلے وہ دیکھ لیں یہ ہم نے سوڈا ایش لے لیے ہیں سب سے پہلے سوڈا ایش ہم نے لیے ہیں آٹھ سو گراؤن اس کے بعد ہم نے لیے ہیں جو ہے کاسٹک لئی اور سلفانک ایسڈ کی پیسٹ ہم نے لے لیے ہیں یہ اگر آپ لوگ کو نئی بتا کیسے بنی ہے تو میری پچھلی ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں میں نے اس کو بنانے کا طریقہ بتایا تھا یہ ہم نے دو گلو واشنگ پورڈر کی اس کے مطابق جتنی بنتی ہے وہ ہم نے لیے ہیں اس کے بعد ہم نے کھانے والا نمک لیے ہیں یہ کھانے والا نمک ہے یہ ہم نے لیے ہیں دو سو پچاس کرام اس کے بعد آجاتے ہیں ہم نے یہ لے لیے ہیں نینسا بیس جسے نینسا پاورڈر بھی کہتے ہیں فلاورڈ کے لیے یوز ہوتا ہے میری پچھلی ویڈیو بھی میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ ہم نے لے لیے ہیں پچاس کرام اس کے بعد ہم نے لے لیے ہیں کلر گرینیولز یہ ہمارے پاس کلر گرینیولز ہیں اور اس کے بعد ہم نے لیے ہیں پاورڈر سینٹ لیے ہیں ہم نے ایکسل کی تو پاورڈر یوز کریں اگر آپ لوگوں کو نمی کا ایشو آتا ہے تو کوشش کیا کریں گے لیکوڈ جو ہے وہ کم سے کم یوز کریں تو ہم جو ہے اس میں پاورڈر سینٹ یوز کر رہے ہیں ایکسل کی یہ ہم نے لے لی ہے تقریباً بارہ گرام اور سب سے لاشت پہ جو چیز ہمارے پاس ہے وہ ہے وائٹ آئل جو میں نے یہ ہم نے لے لی ہے یہ ہم اس کے اندر یوز کریں گے ایک سو پچاس گرام یہ فومنگ کے لیے یوز کریں گے اس کو بنانے کا طریقہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی تو میرے چینل پہ جائیں اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں تو چلیں جی اب ہم اس کی بنانے کی طریقے کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو سوڈا ایش ہے اس کے اندر ہم نے وائٹ آئل ایڈ کر لے یہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کتنا ایڈ کرنا ہے یہ ہم نے ایک سو پچاس گرام ایڈ کر دے ہیں سوڈا جو ہم نے لیا تھا وہ آٹھ سو گرام نہیں ہے آٹھ سو اسی گرام ہے ہم نے لیا سوڈا اس کے اندر ہم نے ایک سو پچاس گرام جو ہے اپنا وائٹ آئل جو ہے وہ ایڈ کر دے ہیں یہ ہم نے ایک سو پچاس گرام پائٹ آئل جو ہے وہ اس کے نرائیڈ کر دی ہے اس سے کیا ہوگا جی سوڈا گرم ہو جائے گا آپ لوگوں نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اس سے اگلی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ ایک ویڈیو میں بناوں گا جس میں کون سا انگریجنٹ جو ہے وہ اس کا کیا فنکشن ہوتا ہے اس کو بنانے میں باشنگ پاہ دلیں تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی آپ کو پوری ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا کے آپ نے ان کو بتاؤں گا یہ لیدی ہم نے اس کو اچھے سے جو ہے بکس کر لی اس سے اگلی سٹک جو ہوگا اس میں ہم جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی یہ بلی یہ پیسٹ ہم اس کے اندرے ایڈ کر دیں گے یہ لیجی ہم نے پیسٹ ایڈ کر لی ہے اب ہم نے اس کو بھی اچھے سے جو ہے مکس کر لینا جیسے ہی آپ لوگ پیسٹ ایڈ کریں گے یہ پھر سے بہت زیادہ جرم ہو جائے گا تو اس کا آپ نے ریاکشن ہونے دینا ہے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں اس سے جو آپ پر سوڈا جو ہے وہ پھٹ جائے گا جو اس کا ریاکشن ہے اس میں سوڈا جو ہے وہ اچھے سے پھٹ جاتا ہے گلکس ضرور استعمال کریں کیونکہ یہ گرم ہو جائے گا اور ویسے لئے آپ کی سکن کے لیے صحیح نہیں کیونکہ اس میں کیمیکلز یوز ہو رہے ہیں تو احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے اس کی نمی جو ہے وہ تقریباً ختم ہو گئی ہے ضروری یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو ٹائم دینا ہے ریسٹ کا تقریباً ایک سے دو گھنٹے تک آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں تاکہ اس کا ریاکشن جو ہے وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو اور جتنا آپ اسے ٹائم دیں گے آپ کو اتنا اچھا ریزلٹ ملے گا اس کا تو ابھی تو ہمارکس ٹائم نہیں ہے تو اس لئے میں تو آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے بنا رہا ہوں لیکن آپ لوگوں نے ٹائم ضرور دینا ہے تاکہ اس کا ریاکشن جو ہے اچھے سے کمپلیٹ ہو اس کی جو ساری نمی ہے وہ اپوریٹ ہو جائے اس میں سے اب جی اگلی چیز جو ہے ہم نے نینسا جو بیس ہے وہ اس کے اندرے ایڈ کرنی ہے یہ ہم اس کے اندرے ایڈ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے چالیس گرام دیتے ہیں نینسا بیس جو ہے وہ اسے پلاورڈ بھی دے گی اور اس میں سے جو نمی ہے اس کو بھی ختم کرے گی ہم نے اس سے بھی اچھے سے مکس کر لیے اب جو ہمارے پاس اگلا انگریڈینٹ ہے وہ ہم اس کے اندرے ایڈ کریں گے وہ ہمارے پاس ہے کھانے والا نمک جو کہ ہم نے دو سو پچاس گرام دیئے تھا وہ ہم اس کے اندرے ایڈ کر لیں اس سے بھی اچھے سے مکس کر لیں آپ لوگ پاس ہے دیکھم 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 ہمارے پاس چیز ہے وہ یہ کلر گرینیولز ہیں اب ہم یہ اس کے اندر ایڈ کر دیں گے یہ ہم نے پچاس گرام بھی لے تھے اب اس کو بھی اچھے سے ایڈ کر لیں اس کے اندر اب یہ تھوڑا بہت ٹھنڈا ہو چکا ہے تو اسے ہم ہاتھ سے بھی مکس کر سکتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اب ہمارے پاس چیز ہے وہ ہمارے پاس سینٹ ہے یہ ہم نے بارہ گرام دی تھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اس کو ریسٹ دینا ہے جو واشنگ پاوڈر کو ریسٹ دینا ہے وہ زیادہ تر ضروری اس لئے بھی ہے کیونکہ اگر تو گرم ہوگا آپ کا واشنگ پاوڈر ایڈ کر دیں گے اور آپ پھر سینٹ ایڈ کر دیں گے تو سینٹ جو ہے اس کا جو اثر ہے وہ کم ہو جائے گا یعنی کہ آپ کی سینٹ جو ہے اس کی خوشبو ختم ہو جائے گی کوشش کریں بلکہ ضروری یہ ہے کہ آپ لوگ واشنگ پاوڈر کو پہلے تھنڈا ہونے دیں اس کو ریسٹ دیں اس کے بعد اینڈ پہ سینٹ ایڈ کریں یہ لے جائیں ہم نے جو واشنگ پاوڈر ہمارا تھا وہ تیار ہو چکا ہے اور یہ نیویر پیپر کیجی میں تیار ہوا ہے اور آپ لوگ اسے بنائیں ٹرائی کریں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ بہت اچھا ریلٹ ملے گا اگر آپ لوگوں کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ موسیقی